اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ارہم بھٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز چینل دن بھر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں بڑھتے ہیں پہلی اہم خبر کی طرف آپ کو یاد ہوگا کہ کل ملک کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ٹرین تھی وہ آپس میں ٹکر آ گئی تھی اور پھر وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور تحقیقات کا حکم دیا تو آپ کو بتائیں کہ ٹرین کیوں پیش آیا جو ٹرینیں آپس میں ٹکر آئی تھیں وہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ ٹرینوں کا جو رائٹ جوائنٹ تھا وہ ویلڈنگ سے جوڑا ہوا تھا اور اس وجہ سے جو ٹرین کی پٹری تھی وہ نکل گئی اور پھر آود آف دو پر ٹریک چلی گئی اور آف دو ٹریک جانے کی وجہ سے دونوں ٹرینیں آپس میں ٹکر آ گئیں اور اس کے ساتھ یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ جو جو تھا اس کو کافی بار ویلڈنگ کر کے جوڑا گیا ہے اس کی جگہ نیرا ٹریک نہیں لگایا گیا تو یہ بہت نا اہلی ہے ریلوے کے جو جتنے بھی کارکنان ہے جتنے بھی ریلوے کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی نا اہلی ہے اس کو بھی اس میں ریپورٹ میں mention کیا گیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے جتنے بھی واقعات ہیں پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں اور اس میں جو مین جو چیز دیکھنے کو ملی ہے جو ٹرین جاتے جاتے آؤٹ آف در ٹریک ہو جاتی ہے اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ٹریک ہوتے ہیں ان کو جوائنٹ لگا کے جوڑا جاتا ہے یہ نہیں کیا جاتا کہ جو ٹریک ٹوٹا ہے جو اس کو دوبارہ سے اس کو نئے ٹریک کے ساتھ پلیس کیا جائے دیکھیں ناظرین ایک سیدھی سی بات ہے اگر آپ لوہ کو اس کے اوپر جوائنٹ کریں گے یا اس کے اندر کوئی چیز اس کو اٹیچ کر کے لگائیں گے تو وہ کیونکہ ریلوے ٹریک ٹریکس کا جو ٹرین ہے اس کا ٹریک اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک بار دو بار سروائیو کرے گا وہ ٹریک کبھی نہ کبھی وہ ٹوٹے گا تو اس کی جگہ نیا ٹریک لگایا ہے کیوں نہیں لگایا گیا یہ بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں ریپورٹ کے اندر اور جتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے تیس افراد جو تھے اپنے جان کی بازی سے ہاتھ دو بیٹھے تھے لیکن ریپورٹ کے اندر اب چالیس لوگ جو ہیں اس حادثے کے اندر کیا کہتے ہیں دنیا فانی کو رخصت کہہ گئے ہیں یہ یہ اس ریپورٹ کے اندر بتایا گیا تو کون ذمہ دار ہے اور جو ریلوے کے ملازمین ہیں یا جو ریلوے کی ریپیرنگ کرنے والے جو عملے کے لوگ ہیں ان کو اس چیز کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعات بار بار کیوں ریپیڈلی آ رہے ہیں اور اگر اس پہ کابو نہیں کیا گیا تو میرے خال سے جو ریلوے کا حال پچھلی بار ہوا تھا جو پچھلے خواجہ سعاد رفیق صاحب کے دور سے پہلے والے حالات ہیں انہی دور میں چلا جائے گا بہت ہی اچھے کام کیا تھے خواجہ سعاد رفیق نے ریلوے منسٹر اور اس کو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی سہر آیا تھا اور جو اب ریلوے کے منسٹر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ خدا رات اس چیز کو سیریس لیں دیکھیں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور سفر کے دوران ان کے ساتھ یہ حادثات پیش آ جاتے ہیں تو لوگوں کا تو اعتماد پھر ہٹ جائے گا اور پھر وہ ریلوے میں سفر نہیں کریں گے اور ریلوے میں جب سفر نہیں ہوگا تو ریلوے آٹومائٹک سارے کا شکار ہو جائے گی اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری ریلوے دوبارہ کبار خانا نہ بنے میرے موں میں خواہ تو خدا رہا میرے ہاں جوڑ کے اپیل ہے آپ جتنے بھی ریلوے کے ایک عملہ ہے جو اس چیز کو اس پہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے جن لوگوں کی responsibility ہے کہ اس کو جل سے جل ٹھیک کیا جائے تاکہ آنے والے فیوچر میں ہم ان حادثات سے بچ سکیں اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف کینیڈا میں شہید کرنے والے مسلمانوں کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان تھے یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا اور انہوں نے کینیڈین گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ جل سے جلد اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں کیونکہ پاکستانیوں کو اس طرح مارا جا رہا ہے کینیڈا میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پچھلے تین چار سالوں میں ایسے واقعات ہم نے دیکھنے کو ملے کینیڈا ہو نیوزلینڈ ہو یا اسٹریلیا ہو ایسے مالک میں یہ واقعات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا صرف قصور کیا ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں ایسا ظلم و ستم نہیں برداشت کیا جائے گا اور شایممود کرشی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو پاکستانی ایمبیسیڈرز کو ایکٹیف ہونا پڑے گا جتنے بھی پاکستان کے نمائندے وہاں موجود ہیں وہ ٹوٹل بائیکارٹ کریں اور اگر بائیکارٹ کے باوجود وہ لوگ کوئی ایکشن نہیں لے رہے تو ہم اپنے جتنے بھی سفیر ہیں جتنے ممالک میں ہم ان کو واپس بلا لیں گے اور ہم ان سے کوئی اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے جہاں پہ ہمارے ملک کے لوگوں کا تحفظ نہیں وہاں پہ ہم اپنے ایمبیسیڈرز نہیں بھیجیں گے یہ سرسر ذاتی ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کام ہے شایممود کرشی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے ابھی تک انہوں نے کوئی اس چیز کا نوٹس بھی نہیں لیا وہ جل سے جل نوٹس لیں دیکھیں ناظرین پاکستانیوں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستان جو ہے پہلے سے جلتی آ رہی ہے اور یہ ظلم جو ہے تقریباً ایک صدی سے چلتا آ رہا ہے اور پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں پاکستانی مسلم جہاں پہ بھی ہوں ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوتا آ رہا ہے ان کو نجائز قتل کیا جاتا ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ صرف مسلمان ہوتے ہیں یا وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو ایسی جتنے بھی بزدلانہ کاروائیاں ہیں یا ایسے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو رکا جائے اور ہم دیکھیں کہ اگر پاکستان کے اندر جتنے بھی فورین لوگ آتے ہیں یا جتنے بھی وزیٹرز آتے ہیں ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو پورا تحفظ دیا جاتا ہے اگر میں آپ کو ابھی ریسنٹ پاس میں ایکزمپل تو پی ایسل کی تو پاکستان میں تین سال سے پی ایسل ہو رہا ہے اور پاکستان کے اوپر لوگوں نے کافی سوالات اٹھائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں لیکن ہماری فورین آم فورسز نے اور ہمارے جتنے بھی ہماری پریویس گورنمنٹ تھی یا بھی مہجودہ گورنمنٹ ہیں انہوں نے میک شور کیا کہ ہر کھلاڑی کو ہر فورین پلیئر کو تحفظ دیا جائے کیونکہ ان کا تحفظ ہمارا تحفظ ہے اسی طرح ان ممالک کے اندر ہمارے لوگوں کا بھی تحفظ ہونا کرنا بہت ضروری ہے اگر وہ تحفظ نہیں کر سکتے ہمارے لوگوں کو وہ نہیں سیکیورٹی دے سکتے تو پھر ان سے بائیک آٹ کیا جائے اور ان سے جتنے بھی ماملات ہیں انٹرنیشنلی ان سب کو روکا جائے اور یون کے اندر آواز اٹھائی جائے کہ پاکستانی لوگوں کو تحفظ ہی آجائے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پر کوئی اور option نہیں ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں کو اس کا payback کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ہم نے دیکھا ان مظالموں کی وجہ سے کئی ممالک اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دکھایا اب بڑھتے ہیں تیسری اہم خبر کی طرف رنگ روڈ کے بعد دوچہ ڈیم کا کام بھی بند کر دیا گیا یاد رہے کہ سات عرب روپے کی لاغت سے تیار ہونے والا یہ جو ڈیم تھا اس کی ترقیاتی کام اور اس کا تعمیر کا کام روک دیا گیا ہے اس کا پہلا پروزل دوہزار ایک میں دیا گیا تھا اور اس ڈیم سے متوقع جو پانی راولپنڈی کو یہ فرام کرے گا ریپورٹ کے اندر یہ کہا گیا لیکن اس کے جو منصوبے کی جتنے بھی پروسسنگ ہے یا جتنے بھی کام ہونے والے تھے اس کے اوپر لوگوں نے سکینڈل بنایا اور لوگوں نے کچھ پچھلے دور کے اندر بھی اور اب ڈیسنٹ دور کے اندر بھی لوگوں نے عوازیں اٹھائیں اور اب جو ہے جو نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کام روک دیا گیا ہے جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی تب تک یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھے گا آپ کو یاد رہے کہ خانپور ڈیم جو تھا اپنی مدد پوری کر چکا تھا اور خانپور ڈیم جو تھا وہ کافی پانی فراہم کر رہا تھا راولپنڈی کو لیکن متوقع تھا کہ یہ جو ڈیم بنے گا اس سے 35 لاکھ گیلن راولپنڈی اسلام آباد کو پانی فراہم کیا جائے گا لیکن ریپورٹ کے مطابق اب جو ہے ہمارے زرائے نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کا کام روک دیا گیا ہے جب تک تحقیقات نہیں ہوتی اور میرے خالصے تحقیقات ہو بھی جانی چاہیے ہم نے دیکھا کچھ ایسے منصوبے تھے ان کو بیچ میں روک دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کی تحقیقات کی جاتی ہیں جب تک ان کی مکمل تحقیقات نہیں ہوتی سپریم کورٹ سے اور نہیں آتے تب تک وہ منصوبے آگے نہیں بڑھتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے اس کے اوپر لوگ کافی کرپشن کے الزامات لگائے تھے جو کہ ابھی کرن گورنمنٹ کے بندے ہیں علیم خان صاحب تھے اس کے بعد ہمارے عمران خان صاحب تھے انہوں نے کافی اس منصوبے کی بیک وہ کی تھی اس کو کہا تھا کہ اس منصوبے کو بند کر دینا چاہیے اربوں کی کرپشن ہے فلان ہے ڈما ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ہی لوگ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کا افتتہ بھی کیا جاتا ہے اور جو کرپشن کے الزامات انہوں نے لگائے تھے اس کے تصدیق نہیں ہو پاتی سپریوم کورڈ نے آرڈر دے دیتے ہیں کہ یہ منصوبہ بلکل صحیح ہے اس کو آگے لے کنٹینیو کیا جائے اور پھر جو جو کرپشن کے الزامات جس کورڈمنٹ جو جب اپوزیشن میں تھے تو یہ لگاتے تھے تو اب انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا اب سیم چیز ان لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور جو سب سے بڑی بات جو ہے جو ڈیم کے پیسے کٹھے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2019 کے اندر کافی باتیں کی جاری تھی کہ ڈیم بنائے جانے ہیں پاکستان کو پانی کی قلت ہو جائے گی فلاں 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 تو آج وہ ڈیم کے پیسے کی در ہے وہ ڈیم کے جتنے انہوں نے پیسے لیے تھے ہمارے ایک بہت ہی عزیز سینیٹر ہیں اور پہلے وہ امنے تھے پھر کہ وہAre elderly بن گئے اور انہوں کو پھاکستان ملاقی ہم پاکستان کی لیے ڈیم بنانے جارہے ہیں پاکستان کیلئے ہم پاکستان کا فیچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا فیچر سیکیور کرتے 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 وہ کہاں چلے گئے اب وہ 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 احساس ان کے اندر کیوں نہیں ہیں وہ جذبہ ان کے اندر کیوں نہیں ہیں ان سے fruit habitat اگر ہم کریں گے تو وہ جوابات ہمیں نہیں دیتے تو خدارہ ہر چیز کو پیمانہ برابر ہونا چاہیے ہر چیز کو اس کو ناپنے کا پیمانہ دونوں طرح برابر ہونا چاہیے اگر آپ اپنے لیے پیمانہ کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے لئے پیمانہ کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز میرے خالصے سوٹیبل نہیں رہتی کسی بھی جمہوری حکومت میں کسی بھی جمہوری دور میں تو خدارہ اس چیز سے بچیں اور پیمانہ برابر رکھیں یہ تھی آج کی تازہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ دن بر کی امترین خبروں سے اگاہ ہو سکیں ان کو بھی اگاہ کر سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں